اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں دیکھ رہی ہوں انیان آل کی ریمیڈی جو ہمارے ہیئر فال کے لیے اور ہمارے سکالپ انفیکشن کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے تو لاسٹ میں میں اس کے اپلائی کا طریقہ بھی بتاؤں گے اور اس کے کچھ پینفٹس بھی بتاؤں گے تو سب سے پہلے اسے پرپیئر کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک انیان لیا ہے میٹیم سائز کا اور پیل آف کرنے کے بعد اب میں اسے قدو کش کروں گی آپ اسے بلینڈر یا گرینڈر کی مدد سے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں چوب کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے مرسی پر ڈی پینٹ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے قدو کش کر لیا ہے جو پارٹ نہیں قدو کش ہو رہے تھے اسے میں نے چوب کر لیا ہے سیکنڈ انگریڈینٹ ہے کوکونٹ آئل جسے گیری کا تیل بھی کہتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کب گیری کا تیل لیا ہے ایک پین میں میں کوکونٹ آئل اور پیاس جو چوب کیا تھا یا قدقش کیا تھا وہ ایڈ کر دوں گی اب میں اسے میڈیم فلیم پہ کوک کروں گی یہاں تک کہ پیاس جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن کلر میں ہو جائے یا جلنا سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ یہ لائٹ گولڈن براؤن کلر میں ہو گیا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اسے تھنڈا کرنے کے بعد چھان لوں گی اب میں ایک سیپ کی مدد سے اسے چھان لوں گی اب میں چھاننے کے بعد اسے ایک پلاسٹک یا شیشے کی بوٹل میں سٹور کر لوں گی اور آپ اتنی کونٹیٹی کو ایزیلی ون مند تک یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اسے شیشے کے کنٹینر میں سٹور کرنے لگی ہوں اب اپلائے کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسے اپنے سکال پہ اچھے طرح سے اپلائے کرنا ہے پھر پانچ منٹ تک اچھے سے مساج کرتے رہیں تاکہ بلڈ کی سرکولیشن ہو بلڈ کی سرکولیشن ہمارے ہیر فال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہیر گروتھ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے ٹو آرز یا آورنائٹ اسے اپلائے کرنا ہے پھر اپنے کسی بھی اچھے شیمپو سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے یا ہر بل شیمپو سے اپنے بالوں کو اچھے سے واش کر لیں انین میں سلفر ریچ امانٹ میں ہوتا ہے جو ہماری ہیر گروتھ کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے انین اور کوکونٹ آئل میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پاپرٹیز ہوتی ہیں جو سکالپ میں ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس سے ہمارا ہیر لوس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے ایسی مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا تینک یو فور واشنگ پلیز سبسکرائب می چینل اللہ حافظ